آج ہم آپ کو بتائیں گے دنیا کے سب سے بڑے یوٹیوبرز میں سے ایک جمی ڈانلڈسن جنہیں پوری دنیا مسٹر بیسٹ کے نام سے جانتی ہے کی کہانی ایک ایسا لڑکا جس نے کم عمر میں سپنے دیکھے اور انہیں حقیقت میں بدلنے کے لیے اپنے پورے جیون کی باز ہی لگا دی لیکن یہ سفر اتنا آسان نہیں تھا آئیے جانتے ہیں ان کی زندگی کے ہر اتار چڑھاو کے بارے میں جمی کا جنم 7 مئی 1908 میں کو کینسس USA کے ایک چھوٹے سے شہر میں ہوا ایک میڈل کلاس پریوار میں پلے بڑھے جمی کا بچپن کافی سادھارن تھا سکول میں پڑھائی میں ان کا من نہیں لگتا تھا لیکن انہیں انٹرنیٹ اور ویڈیوگرافی کا شوق بچپن سے ہی تھا جب وہ 12-13 سال کے تھے تب ہی سے یوٹیوب پر کنٹینٹ دیکھنا شروع کر دیا جمی کو یقین تھا کہ وہ بھی یوٹیوب پر کچھ ایسا کر سکتے ہیں جسے لوگ دیکھنا پسند کریں گے اور اسی سپنے کے ساتھ انہوں نے 2012 میں اپنا پہلا چینل شروع کیا اس وقت ان کی عمر صرف 13 سال تھی شروعات میں جمی مائنکرافٹ اور کال آف ڈیوٹی جیسے گیمز پر ویڈیو بناتے تھے لیکن ان کی ویڈیو پر ویوز بہت کم آتے تھے کئی بار تو ایک ہفتے میں صرف 10-15 ویوز ہی ملتے تھے اس کے باوجود جمی نے ہار نہیں مانی جمی کا دن یوٹیوب ویڈیو دیکھنے انالیسز کرنے اور خود کے ویڈیو بنانے میں نکلتا تھا انہوں نے کئی سالوں تک اپنی ویڈیو ایڈیٹنگ اور سکرپٹنگ کو بہتر بنانے کی کوشش کی اس دوران ان کے پاس نہ مہنگے کیمرے تھے اور نہ ہی کوئی ٹیم لیکن ان کے پاس تھا سپنا اور اسے پورا کرنے کا جنون 2017 میں جمی نے ایک ایسا ویڈیو بنایا جس نے انہیں پہلی بار انٹرنیٹ پر پہچان دلائی یہ ویڈیو تھا کاؤنٹنگ ٹو 100,000 جمی نے اس ویڈیو میں 40 گھنٹوں تک صرف گنتی گنی اور اسے ریکارڈ کیا یہ ویڈیو وائرل ہو گیا اور راتوں رات لاکھوں لوگوں نے انہیں دیکھنا شروع کر دیا یہ ان کے کریئر کا ٹرننگ پوائنٹ تھا لیکن جمی نے یہی رکھنے کے بجائے اور بڑا سوچنا شروع کیا انہوں نے اپنے چینل پر ایسے کنٹنٹ بنانے کا فیصلہ کیا جو پہلے کسی نے نہیں دیکھا تھا جمی نے اپنی ہر کمائی کو واپس اپنے چینل میں نویش کرنا شروع کیا انہوں نے ایسے چیلنج بنائے جیسے جمی صرف ایک یوٹیوبر نہیں رہے انہوں نے اپنی سفلتا کو دوسروں کی مدد کرنے میں بدل دیا انہوں نے ٹیم ٹریز اور ٹیم سیز جیسے ابھیانوں کے ذریعے لاکھوں پیڑ لگائے اور سمدر صاف کیا سفلتا کے ساتھ آلوچنائیں بھی آئیں کئی لوگوں نے ان کے گیوے وے اور بڑے پروجیکٹس پر سوال اٹھائے اس کے علاوہ جمی کو اپنی صحت سے بھی جوجنا پڑا انہیں کرونز ڈیزیز جیسی گمبیر بیماری ہے جس کی وجہ سے انہیں کئی بار اپنے کام کے بیچ میں رکنا پڑا لیکن جمی نے ہر چنوٹی کا ڈٹ کر سامنا کیا ان کی محنت اور سکاراتمک سوچ نے انہیں ہر مشکل سے باہر نکالا آج مسٹر بیسٹ صرف ایک نام نہیں بلکہ ایک برینڈ بن چکا ہے ان کے چینل پر دو سو ملین سے زیادہ سبسکرائبرز ہیں ان کی کہانیاں صرف پریڑنا نہیں دیتی بلکہ یہ بھی سکھاتی ہیں کہ اگر آپ اپنے سپنوں کے لیے محنت کرنے کو تیار ہیں تو کوئی بھی مشکل آپ کو روک نہیں سکتی جمی ڈانلڈسن کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ سفلتا کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا محنت، دھیرے اور آتما وشوات سے ہر سپنا پورا کیا جا سکتا ہے ان کی کہانی ان لاکھوں کریٹرز کے لیے ایک پریڑنا ہے جو اپنے سپنے کو سچ کرنے کے سفر میں لگے ہوئے ہیں اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو اسے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسی ہی پریڑنا دائے کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ ہر سپنے کے پیچھے چھپی ہوتی ہے ایک کہانی اور ہر کہانی بناتی ہے کسی کو خاص